انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں آج کی سب سے بڑی خبر کناٹک کے مکشہ منتری بی ایس یدیورپا نے استیفہ دے دیا ہے انڈیا ٹی وی نے اس بات کے جانکاری آپ کو سترہ جولائی کو ہی دے دی تھی یہ بتا دیا تھا کہ یدیورپا چھبیس جولائی کو استیفہ دے دیں گے اور آج اس خبر پر مہر بھی لگ گئی مکشہ منتری یدیورپا کے طور پر آج ان کی چوتھی پاری کے دو سال پورے ہوئے تھے سرکار کے دوسری سالگرہ کے موقع پر یدیورپا نے اپنے استیفہ کا اعلان کیا اس وقت وہ اپنے آواز پر بی جو پی نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہیں جس میں منتری منڈل کے ذرہتر صدر سے موجود ہیں یدیورپا کے استیفے کے بعد نئے مکشہ منتری کے چین کی قوایت تیز ہے اس کے لیے بی جی پی آج شام تک پرے ویکشکوں کے نام کو فائنل کرے گی جو بینگلورو جائن کے اور ودھائق دل کی بیٹھے کے بعد نئے نیتا کے نام کا اعلان کریں گے یدیورپا نے استیفہ کے اعلان کے وقت اپنا سیاسی سفر نامہ بھی بتایا انہوں نے کہا ایک وقت انہوں نے بی جی پی کے اکیلے ودھائق کے طور پر جنتا کی لڑائی لڑی آر ایس ایس پرچارک رہتے ہوئے ان پر جاند لیوہ حملہ کیا گیا تب ہی جنتا کی تا عمر سیوہ کا سنتلپ لیا پوری زندگی جنتا کی سیوہ کے نام کر دی اب تک جنتا کی سیوہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پورے کرناٹا کی جنتا نے ان کا ساتھ دیا موڈی اور شاہ کا بھی انہوں نے شکریہ آدھا کیا ان کے لیے عمر کی سیما کو توڑ کر پچتر کے عمر سیما کے باوجود انہیں سیم بنائے کیا یدیورپا نے موڈی اور شاہ کی جیت کی پراتنہ کی اور کہا کہ وہ پھر سرکار بنانے کے پوری کوشش کریں گے یدیورپا نے گورنر تھاورچند گہلوت کو افتیفہ سوپ دیا ہے اور افتیفے کے بعد انہوں نے مکشے منتری بنانے کے لیے پردھال منتری موڈی اور گری منتری شاہ کا شکریہ آدھا کیا موسیقی 70 من دلاغت 3ڈون جانب تعدہ میں ان کے ساتھ بیدد جاؤ گزارہ تمہارات پر ڈالو 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 ڈالوز یہ دیورپا کا ادھرادھیکاری کون ہوگا دعویدار کئی ہیں کئی ناموں پر چرچہ ہے سترہ پرتیشت ووٹ بینک والے لنگائت سمودائے سے بسو وراج بوممائی مرگیش نیرانی شف کمار اداسی اور لکشمن ساوڈی کے ناموں پر چرچہ ہے تو تیرہ فیصد کی طاقت رکھنے والے پربھاوی سمودائے وہ کا لنگا سے ڈاکٹر سی این اشوت نارائن، سی ٹی روی اور آر اشوک کے نام بھی ریس میں آگے بتایا جا رہی ہیں لیکن اگر ان دونوں سے الگ برامن شہرے کو چنا گیا تو کیندری منتری پرحلات جوشی اور بی جی پی کے سنگٹن مہا سچو بی ال سنتوش کے نام پر بھی چرچہ اوزورو پر ہے حالانکہ کرناٹک میں برامن آبادی کیول تین پرتیشت ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ لنگ قائد سمودائے سے ہی شاید کوئی اترادھکاری چنا جائے گا یدی رپا کے اس تیفے کے بعد کانگریس کے طرف سے بڑا بیان آیا ہے کرناٹک سے کانگریس کے راجی صبح سان صد ناصر حسین نے پارٹی چھوڑ کر بی جی پی جوائن کرنے والے ودھائیکوں پر بڑی بات کہی حسین نے کہا کہ پارٹی کی پیٹ میں کھنجر بھوکنے والوں کو ماف نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر نیتاؤں نے باپسی کے عرضی دی تو اس پر وچار کیا جائے گا جو سرکار وہاں پہ بنی ہوئی ہے یہ بلکل آنیتک سرکار ہے یہ لیگل ہے انکونسٹیوشنل ہے اس میں جس طرح اسی ہو لوگ خرید پروش کر کے بلاک میل کر کے درادھمکا کے ایمیلے اس کو کچھ لے جا کے اپنے سرکار بنائیتی ہے اسی دن تعدہ یہ سرکار ٹیک آف ہی نہیں کرے گی یہ سرکار چلے گی انہیں بلکل ارمیسٹریشن ٹھپ ہے لوگوں کی جو ہے فلٹس ہوں پہ آئے ہوئے ہیں کوویٹ کے ٹیم پہ تو ایک دم بری طرح سرکار فیل ہوئے تھے میں رکھال تھی ہندوستان میں نمبر دو پہ آنمبر تھی پہ کرناٹا کا سٹیٹ چل رہا تھا اور کوویٹ کے انڈے ہوئے جس طرح کے برسٹشار باہر آئے ہیں لوگوں کے سامنے اسے بھی ایک دم سافز آئے ہو رہا ہوں پہ صرف لوٹ مچھی ہوئے ایڈمیسٹریشن نام کی کوئی چیز نہیں ان کے ہائی گومنٹ کو پتا چلائیں کل اگر چناؤ ہو جائے تو بری طرح سے بی جے پی ہارے گئے اسی لئے وہ چہرہ بدل کر تھوک مالش کر کے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں دالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جنتہ تیہ کر چکے کہ یہ ان کو راستہ دکھانا ہے کانگریس سے بہت سارے ملے بی جے پی میں گئے تھے کیا کانگریس پارٹی طرف سے اب کوششش ہوگی کہ ان کو واپس اپنے طرف لینے کی کانگریس ہی جو ملے گئے تھے جو کانگریس کے پیٹ میں چھوری بھوکے دھوکہ دے کے سرکار گرہ کے جو گئے تھے ان کو کسی بھی طرح سے ہم لوگ جو ہے واپس لانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو کسی بھی طرح سے بیلکم کرنے کے موڈ میں ہے نہیں لیکن پھر بھی جب ان کا اپلیکیشن کہیں کسی سے آئے گا تو دیکھا جائے گا لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ سرکار کو جانا چاہیے لوگوں کو ایک صاف سترا administration ملنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار اپنا کارکال پورا کرے گیا انیسٹیبلیٹی دیکھتی ہے administration ہے ہی نہیں نام کی سرکار ہے سرکار رہتے بھی کچھ نہیں چل رہا ہے لوگوں کے جو بیسک چیزیں ہیں اس کو بھی یہ لوگ پورا کرنے کے ستیتی میں نہیں ہیں آپس میں اتنے جھگڑے ہیں گروپیزم ہے اتنا پرستہ چار ہے پیسوں کے لوٹ خصویٹ مچی ہوئی ہے وہاں پر وہاں پر سرکار رہے ہیں یا نہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے آئیسا ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار جو ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں چلے گی اور پورا کرے کارکال چل بھی جائے تو واپس نہیں آئے گی نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جوڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ